اس کو ہم نے مکسر میں ڈال کے کر لیا ہے گرائنٹ آفٹر ون آور ہمیں گوڑا اسلام علیکم ویورس یہاں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں یہ جو اندریڈرز پڑی ہیں تو یہ ایکچو میں بنا رہی ہوں ہیر آئل یہ ہرپل ہیر آئل ہے اور یہ اس کے بہت ہی اچھے اس کے ایزارٹس مل رہے ہیں تو یہ اور جو سٹف ہے یہ سب اس آئل میں جائے گا یہ ہے ایلمانڈ آئل یہ ہے کوکنائٹ آئل اور یہ کسی بھی آپ برینڈ کے آئل لے سکتے ہوگا لیکن کوکنائٹ پہ آپ یہ آپ دیکھیں کہ یہاں لکھا ہوگا سکین اور ہیر کیونکہ یہ کوکنگ کے لیے بھی آئل یہ کوکنائٹ والا آئل آتا ہے یہ میرے پاس ہے روسمری فرش یہ میرے پاس ہے کری لیفز یہ میرے پاس ہے گوزپریز یہ میرے پاس ہے فونگری یہ میتھی سیڈز ہے یعنی میتھی دانا یہ میرے پاس ہے بلیک سیڈ کلون یہ کہ میں آپ کو کھول کے بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے فریش شیلو ویرا اب اس کا میں پلپ نکال کے اس کو کروں گے میں گرائنڈ اور اس کے بعد اس کو ہم ڈالیں گے آئل میں یہ میرے پاس ایک چھوٹے سائز کا اونین ہے جس کو میں چوب کر کے جس کے میں چانک ڈالوں گے اس کے یہ میرے پاس ہے چاک تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں ایلو ویرا کے پلپ کو سپلٹ کر کے گرائنڈ کروں گی ان کو میں رکھتی ہوں ادھر چلیں ہم اس میں ملا کرتے ہیں اہلے ہم ایلو ویرا کے ہوں اس کو چوب کر کے اس کے دو پیسیز کر لیتی ہیں تو یہ ہم اس کا نکار لیتے ہیں پر اس آئل کے جو ابھی تک جو اس کے ریزرٹس ملے ہیں ایک تو اس سے جو ہیر ہے اس سے بہت سارا بینفٹ یہ ہوا ہے کہ اس سے وہ بال ٹکنا بند ہو گئے ہیں دوسرا فائدہ جو ہے کہ اس سے بال ریگرو ہوتے ہیں اور جو تیسرا اس کا جو ابھی تک آیا ہے اس کا جو وہ یہ آیا ہے کہ اس سے بالوں میں شائننگ آتی ہیں تو یہ ایچلی یہ بہت ہی وائرل آج کار یہ جا رہا ہے ہر کوئی ہوسٹا رہا ہے ایک یہ اور ایک دفلیکسی کا جو جیل والا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم ٹرائی کریں گے کہ وہ بھی بنائیں اور میں نے اس میں تھوڑا سا اپنا ایک کیا ہے کہ میں نے اس میں کچھ چیزیں اور اٹھ کی ہیں میں نے اس میں یہ جو ہیں گوس بیریس آمرے ہیں یہ میں نے اٹھ کی ہیں یہ اور پرلیف اور اس کے بعد میں نے اس میں ایک چیز اور ہے جو میں آپ کو بتانا بھول گیا وہ ہیں مولی کے بیٹ یعنی ریڈیش سیڈز وائٹ والی جو مولی ہوتی ہے اس کے اور مولی کا جو پانی ہے وہ بالوں کے لئے سکن کے لئے بہت اچھا ہے اس طرح ہم اس کے دوسرے والے جو حصہ ہے اس سے بھی اس کا پلپ لکھا لیں گے اور اس کو گرینڈ کریں اچھا الویرہ کو میں اس کے جل کو سیو کروں گی میں نے فلیکسیٹ جو ہے اس کا مینک بنانا ہے فیس ماسک اگر آپ ایمٹی سٹمک اس کو صبح تھوڑا سا پانی ڈال کے ایلویرہ جوز کو ایلویرہ کو آپ گرینڈ کریں اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں اور کھلکی سی ہلکا سا سوٹ اور بلیک پپر ڈال کے تھوڑا سا پلائمن ڈال کے صبح پیئیں تو اس سے سکن بہت گلو کریں جو اور اپری ہمیں امیونی سسٹم بھی سے بہت ہی سٹرو ہوں گا جو بہت ہی بینفٹ ہے اس کے ایلویرہ اس کو پینا تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہے لیکن یہ کہ اس کے اگر ہم بینفٹ دیکھیں تو اس ٹریلی کوڈ تو یہ ہم نے اس کا پلپ نکال لیا ہے تو اب ہم اس کو کریں گے دیکھ رہا ہے بسم اللہ میں سوچتا ہوں کہ دیکھیں اللہ پاک کی ہر چیز میں اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی ہر چیز میں بینفٹ رکھا ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے ہمیں فائدہ نہ لے سکیں اللہ تعالی کی بنائی ہوئی کوئی چیز بھی بکار نہیں ہے اللہ تعالی نے دیکھیں کہ ہر ویرس میں بلانٹس میں سپائسز میں ہر 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 چیز میں لپاک نے انسانوں کے لیے اور جانوروں کے لیے ہر اپنی تمام مخلوق کے لیے لپاک نے بینفٹ رکھیں یہ رہا جی آلویرا کا جیل اس کو ہم نے مکسر میں ڈال کے کر لیا گرائنٹ تو اب ہم سب چیزوں کو ٹرن بائی ٹرن ڈالیں گے تو یہ میں نے اس کو رکھ پر رکھ لیا یہاں میں لوہے کی کڑاہی یوزت کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس لوہے کی کڑاہی نہیں ہے تو آپ سٹیل کے پین میں بھی اس کو کو کوک کر سکتے ہیں پکا سکتے ہیں تو لیکن یہ کہ اگر آپ کے پاس لوہی کی کڑاہی ہے تو اس میں زیادہ آپ کو کریں گے تو اس کے زیادہ بینفٹ چلے جی سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں یہ کوکونٹ اوائل کو میں ڈالوں گے اس میں دارہ ہوں یہ میں ڈال رہی ہوں یہ ون مارک جی کا کوکونٹ اوائل کا پس مل اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اب تینوں اور اس کو میں نے پرابرم ایک ہی مقدار میں ایکوال کمانٹیٹی میں میں نے انجی نوئل کو ایڈ دیا ہے یہ گیا اس میں آنیا بسم اللہ اس کے دیکھیں کہ میں نے اس کو کچھ لوگ اس کو ثابت ڈال دیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کو ایسے چنکس میں ڈالنا چاہیے تو اب میں اس میں کروں گی ایڈ ایلویرا جیل یہ دیکھیں کہ اتنی ہی مقدار میں ایلویرا جیل بھی اس کے اندر میں ایڈ کریں بسم اللہ یہ ہے جی میتھی سیڈ اس کے میں 2 ٹیبل سپونڈ ڈالوں گی اس میں یہ گیا وان بسم اللہ کچھٹی آپ نے جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ ہی آپ نے ایکوریٹ وہ ہی رکھنی ہے بسم اللہ یہ دوسرا کیا اور یہ تھوڑے سی اوپر گیا ہے تاکہ یہ لیول اپ ہو جائیں کیونکہ میں نے بھارکے ڈالنے تھے تو وہ میں ڈال رہی تھے تو وہ سپیرٹ ہو رہی تھے اب ہم اس میں ڈالیں گے بلیک سیڈ بلیک سیڈ جو ہے وہ میں ڈالوں گی وان ٹیبل سپونڈ اس میں لاؤ اور تھوڑا سا میں اوپر یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے یعنی کہ وان این ہاف نہیں وان این ہاف سے تھوڑا سا کم میں نے اس میں یہ بلیک سیڈ ڈالنے یہ ہیں جی ریڈش سیڈ تو یہ تقریبا 2 ٹیبل سپونڈ ہے تو یہ میں اتنے پورے ہی ڈالوں گی چلے ہم اس میں اٹھ کرتے ہیں ریڈش سیڈ یا مولے کے بیٹھ اب یہ ہم کریں گے اس میں ایڈ یو ہے کری لیوز کری لیوز کی میں نے ایک وانٹی نہیں بتائی میرے پاس ایک برانچ تھی تو اس پہ جتنے بھی ہی ہیں یہ آپ جتنے اپنے اندازے کے ساتھ ڈالیں اس کا کوئی نقصانی اگر یہ آپ زیادہ بھی ایڈ کر لیں کیونکہ یہ اس کے بہت بینفٹس ہیں ہیرز کے لیے میرے پاس فائیو ٹو سکس جو میرے پاس کوسپریسی ان کو میں نے چوب کر لیا آم لوگ کو اب وہ میں ڈال کریں اس میں اور یہ میرے پاس دو پیکٹ تھے اس کے روس مریس کے فریش کے وہ میں اٹ کروں گی اس میں دیکھیں کہ میں نے اوائلز کی جو کوانٹیٹی ہے میں نے ایکوال رکھی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو میں نے اس میں سیرز چال لی ہیں ان کو ابھی میں نے آپ کو بتا دیا تو باقی جو روس مریس ہیں اور یہ کری لیفز یہ آپ اپنے اندازے کے مطابق ڈالنے اگر آپ زیادہ بھی ڈال لیں گے تو اس کا کوئی لقصہ نہیں ہے تو چلیں اب ہم اس کو لکڑی کے چمچے کے ساتھ اس کو آم آس 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 تو یہ میں نے لیا لکڑی کا سپون تو اپنے کوشش کرنی ہے یہ اپنے خیال کرنا ہے کہ جو اب اس میں لکڑی کا سپون آیڈ کریں گے وہ کوککنگ والا نہ ہو چلیں اب ہم اس کو میقس کرتے ہیں اچھے سے آنچ اس کی میں نے بہت ہی لو رکھی ہوئی ہے اور یہ ہلکی ہلکی آنچ میں اس میں اچھے سے کوکھو گا دیکھیں کہ اب آستہ آستہ کوکھو رہا ہے اونین تو بالوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے اگر آپ اونین کا جو رس ہے اس کو آپ نکال کے اور اس میں خالی وائٹمین ای کی کیپسول آپ ڈالیں کیپسول آپ اس کا جو آئل ہوتا ہے وہ نکال کے سمنٹ ایڈ کر کے تو اگر آپ بالوں کی روٹس پہ لگائیں تو یہ آپ کے بالوں کو سٹرونگ بھی کرتا ہے اور بالوں کو گلنے سے بھی روکتا ہے اور جو اور اس کے بعد ہم اس کو کریں گے سیو اور اس کو ہم نے جب آپ نے اس کو سیو کرنا ہے تو آپ نے اس کو جو گلاس جار ہوتا ہے اس میں آپ سیو کرنا ہے بعد میں آپ پلاسٹر کی بوٹلز میں پڑار سکتے ہو لیکن لیکن دیکھ آپ نے سیو گلاس کا جو جار ہے ہفتے میں آپ اس کو دو دفعہ لگائیں دو دفعہ شاور کرنے سے پہلے بارن آور لگائیں اور اس کے بعد آپ بارن آور لگائیں گے تو بہت ہی اچھا ہے تو اگر آور آپ نہیں اس کو کیپ کر سکتے تو آپ پھر اس کو بارن آور لگائیں بیفور شاور اور آپ نے اپنے لگائیں جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو میں سکھو کروں گی سیف اور اس میں ایڈ کروں گی ٹائن جو وائٹامین ای کے جو کیپسول ہیں ان کا جو ایل ہے وہ اس میں ایڈ کروں گی اگر آپ کے پاس کیپسول نہیں ہے آپ کے پاس ایل ہے تو آپ چھوٹی بوٹل گرام تک آپ اس میں ایڈ کر سکتے پس آپ کو اس کا ویٹ کرنا پڑے گا جو اچھے ریزرٹ کے لئے تو تقریباً جو ڈیفرنٹ ہے ایوری بوڈی پہ کسی کو تین منت میں کسی کو دو منت میں اور کسی کو پور منت میں لیکن ایوریج ٹائم جو سکس منت اگر آپ لوہے کی کراہی میں بنا رہے ہیں تو جب یہ پک جائے تو جو ٹک یہ ہے کہ آپ اس کو اوورنائٹ اسی لوہے کی جو کراہی اسی میں رہنے میں اس سے اور اچھا اثر ہوگا تو میں بھی اسی کروں گی تو میں شام میں بنا رہی ڈالوگی اگر آپ اس کی سی سٹرونگ لگ رہی ہے تو کوئی آپ اسی انشل آئل یا سے روز کا اسی انشل آئل ہے جو روز مری کا اسی انشل آئل ہے وہ آپ اس میں اٹھ سکتے ہیں آئس کی انگریڈرز اچھے سکھے کھوک ہوگئے تو آئل کا کلر بھی ہوگیا یہ تینوں آئل تھے اور آئلو ویرہ جیل تھی اور یہ جو دوسے تھے سپائسی سے جو سی سے کچھ اور یہ روز مری تھی اور تری لی سے تو یہ اچھے سے اندر پاک گئے ہیں اب میں اس کو ٹین منٹ سور کوک کروں گی پھر جو آئل ہو جائے انشاللہ جل دیکھیں کہ ہر چیز اچھے سکھو گئی جی دیکھیں اونیل بھی اچھے سکھو گئے ہیں اور جی اندر میں نے سی ڈال لی تھے وہ بھی اچھے سکھو گئے ہیں تو اب میں اس کو کروں گی باند اور اس کو میں رکھوں گی پول ڈال ہونے کے لیے اب میں اس راہی جی آئی ہے آئی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشا اللہ یہ اس کو میں نے چیز یہ رہا ہے اس کا سٹافٹ اس کو میں دس بی میں ڈال گی یہ ہے روس ملی کا ڈال اب میں اس کو کروں گی اس میں ایڈ اس کے بعد میرے پاس ہے وائٹمین ای کے کیف سو رو ای میں تو ان کو میں اس میں کروں گی ای یہ 10 سے 12 میں اس میں ای کروں گی ٹھیک ہے اس بسم اللہ دوسرا میں 13 ٹھیک ڈال ڈال لیں ڈال ڈال دیکھ ڈال اس کا جو اپورٹن جو اس کا ہے ڈیڈینس کے ہے تیچی ہوئی یہ میں اس میں 5 ڈروز ڈال ہوں گی یہ بھی بالوں کے بہت اچھا بالوں اور سکین کے لیے بسم اللہ اسٹر روز ڈال جو ہے وہ میں نے اس کی اچھی خوشبوں کے لیے تھوڑی سی جو اس کی سٹرونگ سمیل اس کو تھوڑا سا جنٹل کرنے کے لیے میں نے یہ روز ڈال تھوڑی سا ڈال ہے اسینچل روز ڈال بسم اللہ چلنے جی اوئل ہو گیا ہمارا ریڈی تو اب جو کل والا روڈن کا سپیٹرولا تھا اس کو میں کر کے ساف اسی کے ساتھ مکس کروں گی کیونکہ اسی کے ساتھ کل ہم نے اس کو پکایا گیا تو چلنے جی اب ہم اس کو اچھے سے کر لیتے ہیں مکس یہ میں نے اس میں اس کی سمیل تھوڑی سی سٹرونگ ہو رہی تھی تو میں نے اس میں ٹیٹری اوئل کے پہلے ڈال لیتے میں نے آپ کو پیتا تھا ٹین ڈروپ تو میں اس میں تھوڑی سی اور اٹ کر رہی ہوں ٹیٹری اوئل کا کوئی نقصہ نہیں ہے یہ ایکچلی بالوں جو میں جو ڈینڈرف ہوتی ہے نا اس کے لئے یہ بہت فائدہ مانی ہے اگر آپ اس کو خالی ٹیٹری اوئل کو آپ اس میں ڈال کے مسترڈ اوئل میں جا کسی بھی ہیر اوئل میں ڈال کے آپ بالوں کی روٹس میں لگائیں اور کپل آف ٹائم ویکس میں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ڈینڈرف میں کافی آپ کی ڈینڈرف کو فائدہ ہوا ہے آپ کی ڈینڈرف کافی آتا ہے ختم ہو گئی ہے تو یہ ٹیٹری اوئل کا یہ سب سے مین جو اس کا جو پارٹ ہے ٹیٹری اوئل کا کہ جو بالوں میں ڈینڈرف کافی کو فینش کرتے ہیں اب شیمپو میں بھی یہ یوز کر کے اس کو ٹیٹری اوئل کو شیمپو میں جب آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں اس میں کچھ ڈرابس ڈالیں تو اس کے باس سکلپ میں لگائیں یا آپ اس کے کنڈیشنر جو شیمپو کا کنڈیشنر ہوتا ہے اس میں آپ کچھ تھوڑے سے یہ ڈال کے تھوڑے لگا کے رکھیں اور اس کے بعد بالوں کو لیوک وارم وارٹر سے نوٹ ہوت وارٹر لیوک وارم وارٹر سے آپ دولیں تو آپ کو کپل اف ٹائم آپ دیکھیں گے یہ کر کے تو آپ کو بہت لگے گا کہ اپی ڈینڈر کافی آتا ختم ہوگی تو اس لئے میں نے اس کو تھوڑا سا اور ایٹ کیا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں بلکہ فائدے ہیں جس طرح جیسے جیسے میں نے سٹپ بے سٹپ یہ بنایا ہے آپ بھی بنائیں اور بالوں میں لگائیں اور مجھے فیڈ پیٹ دیں ٹیک کیر اللہ حافظ ٹیک کیر اللہ حافظ ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی